اب ہم اس زمانے کی طرف بڑھے جو آخری زمانہ ہے اور اس آخری زمانے میں روایات کہتی ہیں کہ چھانی چیک کر رہے ہیں جو خالص ہے وہ رک جائے اور جو خالص نہیں ہے وہ گہنے جائے علی ابن محزیار بیس سال حج کرتا رہا کیوں حج تو ایک سال واجب ہے بیس سال کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں اور اگر ملے نہ ملے وقت کا امام حج پہ ضرور آتا ہے حج بغیر امام کے ممکن بیس سال مگر امام سے ملاقات نہیں مایوس ہو گیا پیغام آیا اس سال حج پہ آؤ گیا تواف قعبہ میں مشغول تھا امام کا قاسد آیا کہا چلو امام نے بلایا ہے جانے لگا مکہ کے پہاڑوں کو جیسے ہی دیکھا کوئی اور باتی ہے کوئی سر سبزہ ہے پہلے اس نے نہیں دیکھا قاسد نے ایک سوال پوچھا بیس سال سے حج پہ آ رہا ہے اب آپ اس کی شدت اس کی عشق اس کی کیفیت دیکھیں قاسد نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہارے لیے امام کیا ہے یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے ہمارے لیے امام کیا ہے ہم جسے امام کا انتظار کر رہے ہیں وہ امام ہمارے لیے کیا ہے امام کا مقام مرتبہ ہمارے نظری کیا ہے میری ذاتی زندگی میں امام کہا ہے شاید میں آپس میں بیٹھتا ہوں میں میں اپنے رات کر رہا ہوں آپ کو نہیں کہہ رہا میں آپ لوگوں کے درمیان میں آتا ہوں تو میں امام کو یاد کرتا ہوں لیکن میری تنہائی میں امام کہا ہے میرے گریے میں میرا امام کہا ہے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے لیے امام کیا ہے کہا میرے لیے امام پورے عالم میں سب سے محبوب ہے بات تو اس نے بہت بہترین کی پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے قاسد نے کیا کہا قاسد بھی امام کا تھا اندر کے حال سے واقف تھا کہا اگر تمہیں امام سب سے زیادہ محبوب ہے تو تمہارے دل میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے اس زمانے میں لوگ گھوڑوں پر آتے تھے اسے جب وہ لے کے جانے لگا اس کی ذہن میں آیا کہ میرے گھوڑے جو بندے ہیں ان کا کیا ہو جا کہاں رہا ہے کتنے سال سے انتظار کر رہا ہے اور ذہن کہاں ہے ہمارا کیا ہو ہم کہاں ہے جیسے ہی خیمے میں داخل ہوا امام نے دیکھا علی ہم تمہاری زیارت کے مشتاق تھے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد مزان محترم امام کیا فرما رہے کہ میں تمہارے دیدار کا مشتاق تھا کاش ہمارے لئے بھی ہمارا امام اللہ ادھر سے علی بن محجیہ رجیب سا ہو گیا کہاں مولا بیس سال سے تمہیں آ رہا ہوں آپ میری زیارت کے مشتاق تھے امام فرماتے ہیں ہاں ہمارے اور تمہارے درمیان میں تمہارا عمل رکاوٹ بنا ہوا تھا عزیان مولا بہرحال وہ اور گفت ہوئے جو امام نے کی مقصد میرا یہی ہے عزیان مولا میرے اور میرے امام کے درمیان میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں انہیں اک اک کر کے میں نے باہر کھایا اگر تو کر لیا تو کربلا پہنچ جاؤ اور اگر نہیں کیا تو میں کربلا نہیں پہنچ جاؤ